ٹپل طلاق دیش کے اندر سربادک ایف آئی آر اتر پردیش نے کی ایک ہزار چار سو چونتیس ایف آئی آر بھی اور دو سو پیسٹ گردتار بھی ہوئے ٹپل طلاق کے معاملے کا جس نے بھی اُلنگھن کیا اور جبردستی اس نے کانون کے ساتھ کھلوار کیا تو اس میں کاروائی کرنے میں اتر پردیش نے دیش کے اندر سب سے ادھک کاروائی بھی اس معاملے میں کی یعنی مہلا سرکسہ کے پتی جو کاروائی پردیش نے اندر پرارم کی ہم لوگ اس کاروائی کرم کو آگے وڑھا رہے ہیں میں اس آسر پر اندر پر کرنا چاہوں گا میں نے آپ سب ہی ماننیے بیدھائکوں سے اس بیرے میں کہا بھی کہ اگر جو سمیہ ہے ایمان کے چلی ایک سال کا ہی سمیہ آپ کے پاس ہے بدتی کرنے کا کاریاں وہ گاؤں میں کرا دے جن گاؤں میں آس پر کبھی بزلی نہیں پہنچی بہت بڑا کارک ہوگا ہے اور پرستاو جتنی جلدی بنا کر کے بھیج سکتے ہیں میں بنانا چاہے ہیں دوسرا جن گرام پنچائتوں میں گرام سچوالے نہیں ہے جمیر موقع میں جا کے آرکسیت کروائیے پرستاو بھیجوائیے تطکال گرام پنچائت کا کام آکے دے تطکال پڑھارمبہ کروانے کے تیاری کرنے ہیں گاؤں کو ٹکنالوجی کے ساتھ جوڑی ہے آفٹیکل فائیور کا کنیکشن ہر گاؤں تک پہنچے اور گرام سچوالے کو ہر ایک گاؤں میں آپ کئی لوگوں کو روجگار دے سکتے ہیں جیسے روجگار کی تیسے بہت بڑا کارے ہو سکتا ہے اور وہ کارے ہیں خاص طور پر جو بہت بڑا کارے ہو سکتا ہے جیسے اس سمائے گرامے دکاس اور پنچائتی راج کی طرف سے ایک کارے بینکی کروانڈنٹ سکی کے روپ میں پرارم بھولی جانا ہے ہر گاؤں کی کسی پڑھی لکھی محلہ کو آپ اس بینکی کروانڈنٹ سکی کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں آن لائن یعنی بینکوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم پینسن کے راسی دیستے تھے اگلے دن روکڈاؤن کے دوران بڑی سنکھا میں لوگ بھیڑ لگاتے تھے بینکوں میں اگر ہم گرام سچی والے میں ہی یہ شدہ دے دیں کہ لین دین کی ساری شدہ بینکنگ کروانڈنٹ کے مادیم سے گاؤں کے اندر ہوگی تو بینک میں بھیڑ نہیں ہوگی بینک اپنی انہیں کاریوں کو سمپند کر سکتا ہے اور ایسے ہی کروانڈنٹ ہم الگ الگ کاریوں کے لیے کر سکتے ہیں ہر گاؤں سچوالے میں چار سے پانچ لوگوں کو روزگار کی نئی سمبھانا بکسیت ہو سکتی ہے تطپرتہ کے ساتھ چین کرنا اور اس کاری کرم کو آگے بڑھانا سامدھائک سوچالے کا نرمان مجبوتی کے ساتھ جن گرام کنچائتوں میں نہیں چین کریے اور گرام سچوالے کے پاس جہاں اپیوک تو سمجھیں ایک سامدھائک سوچالے کے لیے جمین آرکسیت کرنا سامدھائک سوچالے کا نرمان کروانا اس سوچالے کے نرمان کے مادم سے سوچالے کا ابھی سوچالے کی رینکنگ آئی ہے بھارت سرکار اتر پردیس نے بہت اچھی رینکنگ اس میں پرابت کی ہے دیس کے اندر یہاں 2014 سے چلنا ہے لیکن اتر پردیس نے 2017 سے اس کو پرارم کیا اور پرشوں جو آنکڑے آئے ہیں میں نگر وکاس کو ورطمان نگر وکاس منتری کو اور پورو نگر وکاس منتری کو اس کے لئے بزائی دیتا ہوں کہ سروادھی پرسکار اتر پردیس سرکار کو پرابت ہوئے ہیں اتر پردیس نگر وکاس کو پرابت ہوئے ہیں اور اس کے مادم سے ہم لوگوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ جہاں چاہا وہاں رہا ہے یہ بھی ثابت کو اس میں کر کے دکھایا ہے اور مودہ یہ سارے آنکڑے اس بات کو اس بات کو پردرسک کرتے ہیں کہ ہم لوگ ان کارکرموں کو بہت مضبوطی کے ساتھ آگے بڑھائیں گے لیکن ہمیں بپکس کی اس قدسط منصہ کو بھی سمجھنا پڑے گا جو اب حتاس و نراث ہو چکا ہے بحث اور وہاں کسی بھی ڈیویٹ کا سامنا نہیں کرنا چاہتا ہے کیوں کہ اس کے پاس کوئی مدد نہیں وہاں اس لئے حتاسہ نراثہ میں اس پرکار کے ہتھکنڈے اپنائے گا ہر جگہ اس پرکار کی چیزیں اپنائے گا اس کھڑی انتر سے بستے ہوئے اگر ہم کو ان کو ان کی باسطیق کسی کی بہت اکا بھاس کرا سکے اور بتا سکے کہ آپ کے دورا یہ چیزیں ہو رہی ہیں اور یہ یہ کاریں ہو رہے ہیں ہم اپنی اکلدیوں کو بولنے میں سنکوچ نہ کریں میرا ایمانہ ہے سبھی بھی دھائکوں نے اپنے اپنے دہان سوا چھتر میں اتنا کام کیا ہے پسلے بیس ورسوں کے دوران کوئی بھی اتنا کام نہیں کیا ہوگا جتنے پانچ ورس کے دوران آپ کر کے اپنے اپنے چھتر میں کر کے لکھا دیں یہ اپنے آپ میں ایک بڑی اپلت ہے آپ کے لئے اور باقی جو بچے ہوں گے ہمارے پاس دیڑ ورس کا سمیں ہے اس دیڑ ورس کے دوران تو یہ بہت سپیڈ کے ساتھ بڑی عبیتہ کی سپیڈ ہماری اگر ایک سو بیس کی تھی تو اب یہی چلے گی دھائی سو کی سپیڈ چلنے والی ہے اور دھائی سو کی سپیڈ میں بپکس نہیں چل پائے گا کیونکہ کام کرنے کی جس کی عادت نہیں ہوتی ہے وہ کام کر بھی نہیں سکتا ہے ان کی عادت نہیں کام کرنے کی اس لئے ان کی اس گلت منسہ وہ بیبھاجنکاری منسہ سے بستے ہوئے ہم کیون میں آپ سے ہی کہنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگوں کو ایک نئے اور سمڑی دوتر پردیش کو ایک سرکشت دوتر پردیش جو رجانے کی بیوستہ کرنے چاہیے اور میں دیکھ رہا تھا جب میں صدل میں گھوسا تھا مجھے دیکھ کے آس سے رہا تھا کہ بپکس کے ایک من نے صدل سے اپنے گلے میں تکتی لٹکائے ہوئے تو مجھے میرٹ کیوں گھٹنا یاد آگا ہی جہاں پہ ایک اپرادھی اپنے گلے میں تکتی لٹکا کر گھوم رہا تھا اور جان بکسوں اور جان بکسوں کی بات کر رہا تھا اور جان بکسوں کی بات کر رہا تھا مجھے دیکھتا ہے جنتہ ان کو جب سبق سکھائے گی تو یہ ہی بتائی تب پھر انہوں کو اسی پرکار کے تکتی لے کر گھومنا پڑے گا جنتہ سے معافی مانگنے کے لئے جنتہ کے عدالت میں یہ لوگ وہاں پر جنتہ کے سامنے ان کے سامنے جواب دیتے ہوئے نہیں پڑے گا اور کن کن لوگوں کے لئے ایک یعنی آج تو صدن میں کھانوں کو باہر کرنی کی ایک نئی مہین چل پڑی ہے سپاہ ایک کھان کے لئے کانگریز دوسرے کھان کے لئے کساب ان کو رہائی کرو یعنی کانون کا اولندن کریں گے کانون کو ٹھینگا دکھائیں گے اس پرکار کی گدگدیوں میں لپت رہیں گے جو سماج بیرودی بھی ہوں اور کہیں نہ کہیں سرکسہ کو چنوٹی دیتی ہوں اور اس سب کے بعد بابزود گلے میں تکتی لٹکا کر کے ان کھانوں کا سمرتن ہو رہا ہو تو مہد ہے یہ کیا سنکیت کرتا ہے مجھے دیکھ کے تو افسوس ہوتا ہے کہ کانگریز کے ایک نیتا تو ایک ایسی بیکٹی کی ایک رہائی کی مان کر رہے ہیں جس کے لئے باہر سے بھی تھریٹ آ رہے ہیں اگر چھوڑا نہیں گیا تو یہ کر لیں گے اب میں کہاں یہ نیا اوتر بردیس ہے یہاں مالو میند کچھ کرنے کے پہلے دوسرے لوگ کی یادرہ کرنی پڑتی ہے بول جائیے یہاں آ کر کے دھمکی دوگے اور تھریٹ کروگے سرکسہ میسنڈری کو تو یہ شوکاری نہیں ہو سکتا اگر دوسرے لوگ کی یادرہ کرنے تو اس پرکار کی تھریٹ ہو ارے تھریٹ ہم سننے والے نہیں ہیں مجھے کیونک آپ سے یہ پین کرنی ہے یہ مہد ہے آپ نے بہت مہتوکونڈنے لیا کرونا کالکھنڈ میں صدن کو چلانے کا یہ ہماری سمجدانک بہت دیتا تھی میں سبھی ماننی سبسٹیوں کو ہردے سے دھنے بات بھی دوں گا کہ میں جانتا ہوں اس میں سے بہت سارے ماننی سبسٹیوں کی پریوار کے لوگ ان کو صدن میں نہیں بھیجنا چاہتے تھے میں مجھے رکھتا کوئی برنائی ہوگا جس خاندی جیسے لوگ ہوں گے جن کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا لیکن جیدہ پر لوگوں کے پریوار سے تھا سمجدان چلانے کیا ہو سکتا کیا ہے لیکن سدن چلائے گیا اور سدن چلنے کے بعد آج ہم سب یہاں پر سدن کی کاروائی کو سکتا پروک انیک بیدھائی کاریوں کو بھی کرتے ہوئے اچھا کارے ہو سکتا ہے سدن اس بات کو سابیت کرے گا اترکردیس اس بات کی مثال دیس کے اندر پرستط کرے گا اور ہم لوگوں نے سوشل ڈسٹینسنگ کا پانن کرتے ہوئے سدن کی کاروائی کو سفلتا پروک اس نے تیر دنوں کے اندر چلایا ہے والا قصہ ہے دو دن ہمیں کانڈولینس میں جانا پڑا ہمارے سامنے دو خط سماجار تھے اور آج سنی بار کے دن اوکاز کے باپ جو سدن چلنا ہے اور مانے سدشیوں کی اپستتی بھاری ماترہ میں اس اپستتی اس بات کو پردرشت کرتی ہے کہ لوگ تنتر کی پرتی ہماری آستہ اتنی ہی پرگاڑ ہے جتنی مریادہ پشوتم بھگوان سلام کی پرتی ہماری آستہ ہے اور اس لئے مہد ہے میں اپنے بپس کے مطروں سے یہی بات کہنا چاہتا ہوں میں اس لوگ اور منتر تو بول سکتا ہوں سائر جانتا نہیں سائری جانتا نہیں لیکن نتہ میں جرور کروں گا کہ چمن کو سیچنے میں کچھ پتیاں جھڑ گئی ہوں گی یہی الجام لگ رہا ہے ہم پر ویو فائی کا لیکن مہد ہے چمن کو روند ڈالا جنہوں نے اپنے پیروں سے وہی دعویٰ کر رہے ہیں اس سمن کی رہنمائی کا کھنے باپ مانے جلال جی برما جی آپ کچھ